اس طرح جو چوتہ حق ہے کہ جب انتقال ہو جائے جب مر جائے مسلمان تو اس کے جناجے میں وہ جائے اور اس کی فجیلت تو اتنی بتائی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی بخاری کی روایت حدیث نمبر 1325 کے جناجے میں جائے تو اس کا بہت سواب ہے کہ اس کو کتنا سواب ہے کہ ایک قرآن کا سواب اگر وہ نماز تک رکھتا ہے یعنی اس کی جناجے کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک قرآن کا سواب ملتا ہے اور اگر وہ تدفیز تک رکھتا ہے یعنی جب اس کو دفن کردے وہاں تک رکھتا ہے یعنی جب وہ میٹی دینے تک رکھ جاتا ہے تب اس کو دو قرآن کا سواب ہے اب قرآن کیا ہے کہ جو اہد پاڑ کے برابر ہے اہد پاڑ کتنا بڑا ہے آٹھ کلومیٹر کا پہاڑ تو اب سوچیں وہاں تک رکھتا ہے تو دو قرآن کا سواب یعنی سولہ کلومیٹر کی نیکیاں اتنا سواب ہے لیکن کب مسلمان کے حق دینے کا اس کے اتنام کو اس میں ملتا ہے تو یہ حق ہے اس کو ادا کرنا ہے تو جب بھی اگر کوئی مر جائے تو اس کی مسلمان کا حق ہے کہ اس میں جائے جائے